پولیس اور کارکنوں میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے اسلام آباد میدانی جنگ بن چکا ہے پولیس کے جانب سیاستو گیس کی شدید شیلنگ کی جا رہی ہے لہور کے مختلف علاقوں میں جھڑپیں لانٹھی چارج آسو گیس کی شیلنگ اور پچھراؤ کارکنوں نے خاردار تاریں اور رکاوٹیں ہٹا دی پولیس نے ڈاکٹر یاسمین راشت کی گاڑی کے شیشے توڑ دیئے یاسمین راشت کو گرفتار کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا بی ٹی آئی کارکن راوی پول سے گر کر زخمی تو ہمیں پتا تھا کہ یہ تشدد تو اس دن کریں گے آگے سے وہ بندہ کہتا ہے بھائی یہ موبائل جن کا ہے نا ان کو یہ راوی کے پول کے اوپر سے پولیس والوں نے پول سے نیچے پھینک دیا ایسا ڈراؤنا منظر تھا جب پچیس میے کا دن آیا تو ہمارا پوائنٹ تھا منارے پاکستان آزادی چوک سے ہم نے آگے نکلنا تھا میں وہاں پہ پہنچا تو بہت سارے لوگ وہاں کٹھے تھے میرے ہلکے سے لوگ آئے ہوئے تھے دوسرے لوگ بہت زیادہ تھے تو جتنے راستے تھے وہ ہم نے کھول دیئے کیونکہ ہماری تعداد زیادہ تھی تو پولیس وہاں سے بھاگ گئی اور ہم نے کنٹینرز بھی ہٹا دیئے سارا کچھ ہٹ گئے تو میرا جلوس وہاں سے گزرتا ہوا راوی سے کراس کر گیا لیکن جو پیچھے چھوٹے چھوٹے ٹولیوں میں لوگ آ رہے تھے ان پہ بہت زیادہ تشدد ہوا راوی کے پول کے اوپر آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک کارکونت فیصل ان کو شہید کر دیا گیا ان کو راوی کے پول سے نیچے پھینک دیا گیا ایسا ڈراؤنا منظر تھا میری بچیاں بیٹی میری پیچھے سے چیخ رہی تھی پہلے تو میں وہاں رکھی لیکن جس طریقے سے انہوں نے گاڑی کو توڑنا شروع کیا میرے ہاتھ پہ چوٹ لگی وہ سامنے آ کر شیشہ ٹوٹا تو میں گاڑی کو اس میں سے بھاگا کے باہر نکال کے لے گی لیکن یہ وہاں ختم نہیں ہوا اچھے سمائی کو ایسا ہی ہے کہ خان صاحب نے اس کال دی تھی حقیقی ازادی مہارچ کے لیے تو یہ تھا کہ فیصل بھائی نہیں ہمیں پی ٹی آئی میں یا امران خان صاحب کی جو انصاف کی ایک تحریک انہوں نے شروع کی تھی پاکستان میں نوجوانوں کے لیے تو ایک بہت زیادہ اٹریکٹیو چیز تھی کیونکہ سٹارٹ سے ہم لوگ بھی چھوٹے تھے تو تب سے یہی ایک سیم قسم کی سیاست اور ایک ہی قسم کا خاندانی موروسی سیاست چل رہی تھی یہاں پہ اور کبھی بھی حالات ہمارے بہتری کی طرف کبھی گئے ہی نہیں تھے اسی چیز کو لے کے وہ بیسیکلی کوئی آٹھ دس سال انگلینڈ میرے وہاں سے جب واپس آئے یہاں پہ تو آپ کو بتا ہے جو آورسیز پاکستانیز ہیں ان میں ایک جذبہ ایک الگ سا ہوتا ہے جو ہمارا یہاں پہ زینے والے پاکستانیز میں موسلی نہیں ہوتا اسی چیز کو لے کے یہاں پہ آکے وہ سٹارٹ ہوئے ہماری فیملی بھی شاید اس سے پہلے کسی اور پارٹی کو سپورٹ کرتی ہو لیکن جب انہوں نے اس چیز کو لے کے ایک سٹارٹ کیا تو اکیلے ہی سٹارٹ ہوئے تھے یہاں پہ کچھ لوگ تھے جن کے ساتھ اٹیچ ہوئے کرتے کرتے پھر ہمیں بھی فیملی میں ہم بھی چھوٹے تھے آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے تھے ہمیں بھی وہ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا انفرمیشن ملتی گئی کہ کیا سیاست ہے یا کیا کسی اس کی طرف جانا چاہیے ہمیں بہتری کہاں سے ہے اور وہ ایک ہمیں عمران خان صاحب میں نظر آتی تھی کیونکہ وہ جس چیز کو لے کے نہ ان میں کوئی ایک مفاد کی سیاست کر رہے ہوں یا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہو اس طرح تھا جو لے کے آگے چلنا ہو وہ چیز نہیں تھی تو پچیس مہین کو بھی اسی طرح ہی تھا خان صاحب نے حقیقی زادی مارس کی کال دی تھی اس کو لے کے وہ صبح ہماری رات کو بات ہوئی تھی کہ صبح ہم نے اکٹھے یہاں سے نکلنا ہے تو ایسی تھا ان کا کوئی کام تھا وہ کر کے تو وہ آئے ہیں واپر اس کے بعد میری کال پر بات ہوئی ہے ہم نے اکٹھے نکلنا تھا میں تھوڑا لیٹ ہو گیا وہ ایک دوست کو یہاں سے لے کے تو نکل گئے کہ ہم اس میں شکریت کریں میں نے ان کو ملنا تھا جا کے ہم نے ادھر راوی کے بریج پہ ہی وہ ہماری بات ہوئی تھی کہ وہاں پہ ہم ملاقات ہوگی وہاں سے ہم کٹھے نکلیں گے آگے تو جب میں گھر سے نکلنے لگا اس وقت کال کی ہے ان کے نمبر پہ تو انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی مطلب کال اٹینڈ ہوئی ہے ان کے نمبر سے لیکن کسی اور نے اٹھایا فون تو میں نے کہا فیسے بھائی کدھر ہیں تو آگے سے وہ بندہ کہتا ہے بھائی یہ موبائل جن کا ہے نا ان کو یہ راوی کے پل کے اوپر سے پولیس والوں نے پل سے نیچے پھینک دیا میں نے کہا کیا کہہ رہا یہاں تو کون سے کس نے پھینک دیا کس طرح سے پھینک دیا کیا ہوا کیا ہے اس نے پھر آگے سے مطلب کہ یہ بھائی کا موبائل ہم نے ابھی وہ تو ٹوٹ گیا کسی کے موبائل میں سم ہون کی ہے اس سے ہم آپ کو مطلب بتانے کے لیے کہ اس طرح سے یہ حادثہ ہو گیا میرے لیے تو ایسے ایک شوک اور پیروں سے جیسے زمین نکل گئی نیچے سے کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے کس طرح سے ایسے ہو سکتا اتنا مطلب کہ پولیس والوں نے نیچے پھینک دیا یہ سن کے ایک اور شوکنگ بالکل چیز تھی تو پھر جیسے تھا اسی پیروں پر بھاگاؤں میں اس طرف کو وہاں پہنچتا ہوں تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ابھی میں وہاں پہنچا ہوں اور وہی پولیس والے میرے پہ بھی میں ابھی ہاؤسپٹل جا رہا ہوں ان کے پاس تو لیکن وہ پولیس والے ڈنڈے لے کے میرے اوپر بھی چاڑائیں ہیں ان کے پاس ہی ہاؤسپٹل کے قریب تھا ابھی میں بلکل وہ بہرحل پھر بھی ہم لیکن وہاں سے پہنچے ہیں وہاں پہ ہاؤسپٹل میں جب جا کے میں نے دیکھا ہے میرے سے پہلے میرا بڑا بھائی تو اس کو میں نے رستے میں انفارم کر دیا تھا وہ میرے سے پہلے پہنچ گیا وہاں پہ تو بہرحل لیکن جب میں پہنچا ہوں تو تب ہم کہہ لیں کہ وہ بلکل ایک ہماری فیملی کے لیے اور بہت بڑی ایک ایسی نیوز تھی جس سے ہم کسی کو میں بتا بھی نہیں پا رہا تھا کہ اتنا کیس طرح سے اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو بہرحل انہوں نے تو وہ خان صاحب پھر اس کے بعد ان کی ویڈیوز آئیں وہ چیزیں جب میں نے دیکھی وہ ایسی چیزیں تھی دیکھنے میں جو آئے تک میں نے ان کے اندر نہیں دیکھی تھی اکثر ہم اکٹھے ہی جاتے تھے کہیں پہ بھی خان صاحب کا جلسہ کوئی بھی اس قسم کا مقاوز ہوتا تھا تو ہم اکٹھے ہی ہوتے تھے لیکن اس طرح کا ان کا جو بہیوئر یا اس طرح کا گیٹ اپ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا جو بار نے ویڈیوز لوگوں نے بنائی یا انہوں نے خود ایک دو دوستوں کے ساتھ شیئر کی وہاں موقع پر کھڑے ہوکے تو وہ دیکھنے کے قابل تھی کہ انسان کے اندر ایک اس طرح کا یہ شاید اللہ کی طرف سے وہ آتی ہے یا ٹائم انسان کا جب آیا ہوتا ہے تو یہ چیز تھی بات اس وقت تو پھر فیملی میں بتایا اس کے بعد ہم سب بھی ایک فیملی تھی کہ بالکل اس کے بعد یہ ہے کہ فیملی میں ہم کے یہ دو بیٹی ہیں ایک یہ زینب ہے اس کی عمر ابھی سات سال ہے اور یہ آئیشہ ہے چھوٹی ہے اور اس کی عمر ابھی پانچ سال ہے تو ابھی مطلب یہ تو نیولی بلکل ابھی سکول گوئنگ ہوئی تھی آئیشہ اور بچوں سے اتنا لوینگ بھائیوں سے ایسے باپ کی طرح پیار کرنے والا بھائی اور بلکل ہمارے خاندان میں اب والد صاحب کی ڈیتھو کی تھی اس کے بعد انہوں نے ہمیں باپ کی طرح بلکل بھائیوں کی طرح دوستوں کی طرح اتنا پیار ہے کہ میں کہ تو ابھی آج تک بھی مجھے وہ دن پچیس مہی کا جو ہے وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ ابھی کل کی بات ہے بھولتا نہیں ہے بالکل بھی کیونکہ وہ ایک ایسا لاز ہماری فیملی کو ہوا تھا پچیس مہی کا لیکن اب وہ ایک لاز ہو گیا اس کے بعد بھی اب میں بھی خود بھی ابھی یہ جب لاز بھی خاند صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے کر رہے تھے پولیس والے حزن آیا میں وہاں پہ ڈیلی میری بھی روٹین یہی ہے کہ میں بھی زمان پاک میں ہی موجود رہتا ہوں کام سے اگر جب بھی مجرب ہوتا ہے اس کے علاوہ میں بھائیوں پہ ہی جو ہے وہ موجود رہتا ہوں اور بس دعا ہے کہ اللہ تعالی سے یہی کہ ملک کی پاکستان کی ہمارے بچوں کی جو ہے وہ بہتری کے لیے جو ہے وہ آگے سلسلہ چلے اور وہ ہمیں عمران خان صاحب کی شکل میں نظر آتا ہے اس لیے ان کو سپورٹ کرتے ہیں ابھی بھی کریں گے بالکل ہمارے بچے بھی انشاءاللہ کریں گے اور یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے لیے آنے والے مستقبل کے لیے ہے یہ چیز ہے